اسلام علیکم میں ہوں کیرن حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم سے ایک ای نیوز ایک نظر آچھی ہیڈلائنز پر عذاب کشمیر سے جھوٹ کی سیاست کا خاتمہ کر دیں گے چوہدی اشرف کی سیٹ بلاول بٹو کو تفاہ میں پیش کریں گے وزیر آزم چوہدی عبد المجید کھڑی شریف کی قسمیں کھانے والوں کو برباروں کی مار پڑی مسلم لیک نون زمنی الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی فاروق حیدر خان کا ایک نیوز کو انٹرویو موجودہ حکومت نے میرٹ کا قتل عام کیا لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں امیر جماعت اسلامی ازاد کشمیر عبدالحشید ترابی فری کین مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے نیک میتی کا ثبوت دیں بہارت مذاکرات کی آر میں مسئلہ کشمیر کو سردخانے میں ڈالنا چاہتا ہے شبیر احمد شاہ وفاقی اور ریاستی حکومت حالی الیکشن میں میرپور کا سیاسی ماحول غراب کر رہی ہیں بیرستر سلطان محمود کی پریس کانفرس اور اب خبرین تفصیل کے ساتھ وزیر آزم ازاد کشمیر چوہدری عبدالمجید کا کہنا ہے کہ ازاد خطہ سے جھوٹ کی سیاست کا خاتمہ کریں گے چوہدری اشرف کی سیچ جیت کر بلاول بٹو کو تحفہ میں دیں گے میاں محمد بکش اور دمریاں والی سرکار کے شہر میرپور کے باسیوں نے فیصلہ دے دیا ہے 29 مارچ کا پارٹی سے بے وفائی کرنے والوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے ایک ہی نیوز کو انٹریوی دیتے ہوئے کہا کھڑی شریف اور دمریاں والی سرکار کی قسمیں کھانے والوں کو دربار کی مار پڑی ہے فاروق حیدر کا مزید کہنا تھا اب جو یہاں میں اخبار روح میں بیان پڑتا ہوں مجید صاحب کے سلطان محمود صاحب کے میرپور کے اس وقت لوگوں کے مسائل کا دونوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو میں ان دونوں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سلطان محمود صاحب اسی جماعت میں تھے مجید صاحب کے حکومت تھی تو گلہ کیسے کرتے ہیں پی بس پارٹی جو ہے وہ دھاندی کے نتیجے میں بنی ہے انہوں نے ایڈمیسٹیشن کو استعمال کیا پھر منظور وٹو نے یہ کیا اس میں عطیق خان صاحب بھی شامل تھے انہوں نے اپنی صدارت کے لیے اور چند سیٹوں کے لیے مسلم کانفرنس کو توڑوایا اور جسے ووٹ بینک تقسیم ہوا وہ لیگ اور اس کا لیگ اگر ان کا آپ اکٹھا کریں تو پی بس پارٹی تو کسی کا کھڑی نہیں ہوتی ہے ہم نے یہ پورے مثلا میرپور میں بہت بڑا فراؤڑ ہو تھا ہم نے یہ ساری چیزیں ان چیکس کے جو باؤس بیک ہوئے ہیں ان کے فوٹو سٹیٹ لگا کر حکومت پاکستان کو دیئے کہ جناب یہ ہے ان کا حصل چیرہ آپ اس کو چکروا لیجئے جماعت اسلامی ازار جمعہ کشمیر کے امیر عبدالرشید طرابی کا کہنا ہے موجودہ حکومت نے میرٹ کا قتل عام کیا لوگوں کو خریدا جا رہا ہے عوام ضمیر کے صداغروں کو تکرا دیں دیانتدار قیادت کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کیامیاب بنائیں جماعت اسلامی حقیقی تبدیلی کا اجنڈا رکھتی ہے ڈیموکرائٹک فیڈم پارٹی کے سربعہ شبیر احمد شاہ کا کہنا ہے کہ فریقین مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے نیک نیتی کا ثبوت دیں بھارت مذاکرات کی آر میں مسئلہ کشمیر کو سردخانے کے حوالے کرنے کی پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے سربرا پی ٹی آئی ازاد کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری نے پریس کانفرنس میں وفاقی اور ازاد کشمیر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا احوال بتارے شہزاد ملک اپنی اس رپورٹ میں پرو جم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بیریسٹر سلطان محمود نے وفاقی اور ریاستی حکومت کو آڑے آتھوں لیا ہمارے جو مخالفی نے جس میں وفاقی حکومت بھی ہے اور ازاد کشمیر حکومت بھی ہے نہ صرف اخلاق سے گریوی حکتے کر رہے ہیں بلکہ وہ جو ذابطہ اخلاق ہے اس کی کھلم کھلا خلاف ارضی بھی کہا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ دونوں حکومتیں مل کر کشمیر کا سیاسی محول خراب کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں میرپور میں اگر فساد ہوا یا امن امان کا مسئلہ پیدا ہوا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اس موقع پر پیپل پارٹی کے کارکنوں نے بریسٹر سلطان کی حمایت کا اعلان کیا جبکہ نظریاتی کارکن احمائیوں مرزا نے حزیراعظم ازاد کشمیر پر سخت تنقید کی یہ تو پیپل پارٹی جن کے ہاتھوں میں آج ہے یہ تو سیاسی یتیم ہیں ان کے پاس تو یہ پچاسی میں جب مجاور نے الیکشن لڑا تو کس مجاور پر لڑا یا اب عدالتوں سے پوچھیں یا چیف جسٹر مجید ملک صاحب سے پوچھیں یہ ساری باتیں ہیں سامنے میں اس مجاور پر یہاں آیا ہوں کہ میں اپنا بہت ضائع نہیں کرنا چاہتا اپنی فیملی کا اپنے جنمن کارکنوں کا اپنے سیکٹر بی فائف کلیار کا بہت ضائع نہیں کرنا چاہتا کیمرمن وقاس مجاہد کے ساتھ شہزاد ملک اے کے نیوز میرپور آزاد کشمیر اسی کے ساتھ ہمرا آج کا خبر نامہ ہوا ختم ہماری نیوز ٹیم کو دیجئے اجازت اور ڈی ایم سے دیکھتے رہیں اے کے نیوز اللہ نگے بان ہماری نیوز ٹیم کو دیجئے